موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم بنائیں گے کچھے کیمے کے کباب چکن کباب کوک ایزی اور سمپل طریقے سے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لے لیا ہے پانڈلیس چکن تین سو گرام اور میں نے ٹینڈر بریس چکن کا استعمال کیا ہے اور اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے اب ہم اسے گرائنڈ کر لیں گے گرائنڈ کر کے اس کا کیمہ بنا کے تیار کریں گے بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ ہم یہ کباب بنا کے تیار کریں گے کیمہ بن کے تیار ہے اور اب ہم اسے ایک مکسنگ بول میں نکال لیں گے اور اب ہم اس میں کچھ مسالے مکس کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں ڈال دیں گے ایک ٹی سپون ادھرک لسن کا پیسٹ ایک میڈیوم سائز کی باریک کٹی پیاز دو ہری مرچے تیکہ آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں آپ کب باریک کٹا ہرا دھنیا نمک ٹیسٹ کے حساب سے ایک ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ایک ٹی سپون لال ملچ کا پاورڈر تیکہ آپ اپنے حساب سے رکھیں اور ان سب کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پر ہم نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے سب سے پہلے ہم ہاتھوں کو دھوکر اچھے سے ساف کر لیں گے ہاتھوں میں تھوڑا اچھے سے اوئل لگا لیں گے اور کباب بنا کے تیار کریں گے جتنے بڑے آپ کو بنانا ہے اسی حساب سے آپ اسے بنا کر تیار کریں فرائی کرتے وقت یہ نہ ٹوٹیں گے نہ فٹیں گے اسی طریقے سے سارے کباب ہم بنا کر تیار کر لیں گے اور انہیں شیلو فرائی کریں گے یہاں پر میں نے فرائی پین لے لیا ہے اس میں میں دو ٹیبل سپون اوئل ڈال دوں گی اوئل کو ہم اچھے سے گرم ہو جانے دیں گے اور یہ کیسے کر کر سارے کباب کو اس کے اندر فرائی کرنے کے لئے ڈال دیں گے کباب کو ہم میڈیون فرائی کریں گے دونوں سائیڈوں سے ہم اسے الڈ پلڈ کر اچھے سے فرائی کریں گے اس کے فرائی ہونا میں تین سے چار منٹ لگیں گے اور کباب اچھے سے فرائی ہو جائیں گے دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کا سب فرائی کریں ساتھ نہ دیل کے بطن کو دبانا نہ بھولیں جسے میرے آنے آواز میں میرے ریسی ٹھیکی نوٹی ٹھیکی ٹھیکی سن آپ کو ملتی رہی گی یہاں پر کباب کو ہم نے پلٹ دیا ہے اب دوسرے سائی سب ہمیشہ فرائی کر لیں گے بہت ہی کم ٹائم میں یہ بہت ہی تیزتی اور جیسی بن کے تیار ہوتے ہے ایک بھار آپ بنا کر ضرور فرائی کرنا یہاں پر کباب ہمارے اچھے پر فرائی ہو گئے ہے اب ہم یہ ایک پلٹ میں نکال لیں کباب کو میں ایک پیپر پر نکال لیا ہے اس اسی طریقے سے ہم باقی کی بھی سائل کباب کو فرائی کر لیں کچھے کیمے کے چکن کباب ہمارے سو کرنے کے لئے تیار ہے آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو چلیے ملتے ہیں اگلی ریسیپی کے ساتھ اللہ حفظ